موسیقی ملکم تو شو امیگریشن ویڈ تارک شو کا فارمیٹ آپ کو اب تک پتہ ہوگا اگر آپ کا امیگریشن کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اس شو میں کال کر سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا میں آپ کو ایسی انفرمیشن دوں جو آپ کے لیے فائدہ منثابت ہو سکے اس سے پہلے ہم کالز کا سلسلہ شروع کریں سب سے پہلے ہیپی نیو یئر ساروں کو اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سال آپ کے لیے کم پریشانیوں کا سبب بنے اور آئی ہوپ میں نے جانے سے پہلے جو آپ کو ایک ریکویسٹ کی تھی آپ لوگوں نے اس کو فالو کیا کہ پلیز ہالیڈے پیریڈ اپنے بچوں کے ساتھ انجوئے کریں رگارڈلس آف کیا پریشانی امیگریشن کی یا کسی بھی اور طرح کیا آپ کو بزنس کے اندر امیگریشن کے اندر ویزاز میں ایک سیٹرہ انجوئے کریں فیملی کے ساتھ یہ ٹائم ہالیڈے کا یقین کریں نیا سال شروع ہوگا وہ پریشانیاں ادھر ہی ہوں گی اس کا یہ مطلب نہیں ان کو حل نہیں کیا جا سکتا آپ کو ایک پریکٹیکل اپروچ کرنی ہے تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے لیے جو میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اس شو کا فارمیٹ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو سلوشن دیں اس شو کا مطلب ہے کہ ہم آپ کو رستہ دکھائیں سلوشن کے لیے آپ کو کسی کے دفتر جانا پڑے گا جو ایکسپرٹ ہے اپنی فیلڈ میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا پڑے گا اپنا کیس اس کے ساتھ اور اس سے پہلے میں کالز کا سسلہ شروع کروں میں آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ شو کے میڈل میں مطلب ہر بریک پہ جانے سے پہلے کی ایمیل آئے گا اگر میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر سکتا یا آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اس ایمیل پہ صرف اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر مجھے بھیج دیں اور وہ بریک پہ جانے سے پہلے ایمیل آئے گا اور پہلے 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 اس نے ایک شوٹے سوال کیا میں نے پوسخنا تھا ہم نے اپلیکیشن ڈالی تھی دوہزار پندرہ میں F L R F T اور تین منٹھ میں ریفیوڈ کرنے کے بعد انہوں نے ہم کو ریٹ اوف فیر دیا اور ادھر ہم نے jr کے لیے ان کو لیکٹر دالا ہم کو چار دن میں رپلائی کر دیا ہم آپ کا کیس ریکنسیڈر کرتے ہیں اور رپورٹنگ کا بھی لیٹر دیا ابھی اس رکس ہماری بیٹی تھی ساڑھے چار سال کی ابھی وہ سات سال کی ہوگیا انہوں نے کوئی رپلائی نہیں کیا ہم سائنوں پر بھی جاتے ہیں اور ہم کو پہلے ایک سال ہم ایک مہین نہ گئے تھے ایوری منھ ہمیں چکس منھ کے بعد جا رہے ہیں اور ہم نے ابھی سات سال کو پہلے لیٹر دیا ہے ہماری Λیٹی ہے بھی سات سال کی ہوگی ہے مٹیلی اور مٹیلی اور سرچوکتوں کے دیرہ بیلکل دیرہ اور ریکنسیڈر کے دیرہ ہم یا مہینہ نے بھی لیٹر دیا ہے لیٹر دیا ہے ہم افیس کے آنس کا ایک جوانا ہے اتنیو پہلے لیٹر دیا ہے اور دوسرا سوال اور کیوں کرتے ہیں دوسرا سوال تا کہ دیر کیوں کرتے ہیں ایک بڑی میرے ایک بڑی میرے ایک بڑی مجھے جی جی ابھی ہم کو رپورٹنگ کا لیٹر سیند کرتے تھے ہم کو اس دن کون ہے ابھی اس سال کوش نہیں آیا کوئی لیٹر کے سینوں کی لیٹر نہیں آئی اتنے تھا تینکیو ٹینکیو جی جی جہاں تک بات ہے کیس کی آپ نے بالکل ٹھیک کیا بیکن کانون بھی یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے بچے کے ساتھ سال پورے ہو جائیں تو آپ اپلیکیشن ڈالیں تو آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ آپ کا کیس پرانا چال رہا تھا لیکن جیسے بچے کے ساتھ سال پورے ہوئے آپ نے ایک طرح سے فریش ریپریزنٹیشن کر دی کہ جی اس اپلیکیشن کو اب آپ کنسیڈر کریں کہ میرے بچے کو ساتھ سال ہو گئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی ساتھ ڈاکمنٹیشن لگائی ہوگی کہ why it would be unreasonable for your child to leave the United Kingdom یعنی کہ صرف آپ نے سیونئیئر والے چیز نہیں ان کو بتانی ہے آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ why it is unreasonable for your child to leave the United Kingdom this is very important اس کے بعد آپ نے بولا کہ میں ان کو chase up کرنے کے لئے کیا کر سکتا ہوں سب سے جو میرے خیال سے viable option ہے free of charge وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے local MP کے پاس جائیں اور MP کو بتائیں کہ میرا case pending ہے home office میں اور انہوں نے بھی تک decision نہیں دیا تو MP home office کو خط لکھے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ home office MP کو ایک timely manner کے اندر جواب دے گا so that is very important اور جہاں تک آپ نے میرے خال سے ذکر کیا کہ جی reporting کا ابھی تک نہیں آیا بالکل reporting کا document آپ کو آنا چاہیے تو اگر کسی وجہ سے آپ کو اس کا document یا اس کی نئی indication نہیں آئی تو you can always ring up reporting center to find out کہ جی میری اگلی reporting کا بھی because reporting is a very important action آپ کو ہر حال میں reporting کرنی home office کو اس کو نہ چھوڑیں جن جن لوگوں کی reporting activities active ہیں please reporting کرتے ہیں it's very important thank you so much آپ کے کال کا اگلے کال کی طرف چلتے ہیں hello السلام علیکم والیکم السلام جی تارک بھائی and happy new year happy new year بھائی آپ کو بھی میرے چھوٹے چھوٹے پیشن ہے پلیز ایک ہوتا ہے رول 346 of HCC 395 یہ کیا ہوتا ہے پلیز تھوڑا سب دیس سکتے ہیں دوسرا میرا پیشن ہے out of country جو right of appeal اگر ملے کسی کو وہ کتنے ڈیز میں وہاں پہنچ کے پاکستان میں جا کے کتنے دن کے اندر اندر اپیل کرنی پڑتی ہے اس کا کتنا ٹائم ہوتا ہے اور تیسرا یہ کہ اگر بچے کے بیسٹ انٹرست میں کوئی ایسی چیز ہو تو کیا ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کوئی ایسی ایلنیس ہو یا اس کی سٹاڈی کا مسئلہ ہو کہ ہم وہ ہمیں 2.5 years کی بجائے اندیفنیٹی لیو توریموین کی کوئی ایسی پرویزن ہوتی ہیں ہم کے پاس یہ پلیز alright دیکھیں جہاں تک بات ہے 346 مجھے اس طرح immigration rule on top of my head تو نہیں پتا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں تو اس طرح میں آپ کو نہیں پتا ہاں کچھ بڑے important type کے ہوتے ہیں paragraph وہ مجھے اس طرح یاد ہوتے ہیں لیکن 346 ابھی مجھے یاد نہیں آرہا کہ یہ کس کے اوپر ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے بعد میں رابطہ کریں میں جب انٹرنیٹ کھوڑ لوں گا immigration rule 346 پڑھ لوں گا اسی وقت مجھے سمجھا جائے گی کہ کس کے اوپر ہے تو I do apologize ابھی مجھے ریجسٹر نہیں ہو رہا اگر آپ طرح ہند دے دیتے تو maybe it would have been nice for me لیکن اس طرح مجھے ریجسٹر نہیں ہو رہا کہ 346 کا جو paragraph immigration rule وہ کس قانون کے اوپر apply ہوتا ہے تو I do apologize for that پھر آپ نے بولا کہ اگر right of appeal آپ کر سکتے ہیں تو بالکل اس پر جو time limit ہے وہ آپ کے appeal document کے اوپر لکھی ہوتی اور آپ نے اسی کے اندر apply کرنا ہوتا ہے پاکستان جا کے اور آپ اگر late بھی ہو جاتے ہیں تو اپنی reasoning دے کے آپ apply کر سکتے ہیں وہ تو judge کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ accept کرے یا نہ کرے but I think it's 28 days please مجھے اس پر quote نہ کریں مجھے on top of my head مجھے یاد نہیں لیکن وہ form کے اوپر لکھا ہوا ہے جو آپ کو انہوں نے refusal دیا ہے پھر آپ نے بولا کہ best interest of child میں کیا یہ possibility ہے کہ ڈھائی سائل کی بجائر وہ آپ کو settlement دے دیں تو یہ home office کی discretion کے اوپر ہے اور وہ اس discretion کو کس طرح exercise کرتے ہیں case by case یہ چیز matter کرتی ہے it's very unlikely کہ unless بہت ہی compelling circumstances تو وہ settlement دیں because ایک بات یاد رکھیں کہ جو آپ کا human right کی application ہے یہ جو seven year rule کے اوپر ہے یہ settlement کی application نہیں ہے یہ ڈھائی سال کے family and private life application جو آپ کو پتا ہے جس کے اوپر ڈھائی سال کا ویزا دیتے ہیں اگر وہ آپ کو ایک دفعہ ڈھائی سال کا ویزا دے دیں تو پھر ایک اور application ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں set o یعنی کہ settlement o کا مطلب ہوتا ہے outside of immigration rule جس میں بڑے ہی compelling reason چاہیے آپ کو secretary of state کو یہ بتانے کے لیے کہ جی بچے کو ہمیں settlement دے دیں اگر وہ اس پہ refuse کر دیتے ہیں and they feel کہ جی اتنا compelling enough reason نہیں ہے کہ ہم outside the rule جا کے آپ کو settlement دیں آپ کے بچے کو تو پھر ذاری بات ہے آپ کے بس remedy رہ جاتی ہے کہ آپ judicial review میں جا کے اس کو challenge کریں لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ جو اس کی بار ہے وہ کافی high ہے میں نے کیونکہ آپ سے پوچھا نہیں کہ کیا بچے میں کیا best interest اس کو settlement دینے کے اندر کیونکہ یہ format کا show کا format اس چیز کے لیے نہیں ہے اس کے لیے رام سے بیٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے اور پھر آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ merit کتنا آپ کے case میں to make a set o application تو اتنا بتا دوں کہ پہلے ڈھائی سال کا ہی ملے گا پھر آپ کو ایک الگ سے set o کی application ڈالنی پڑے گی بچے کے لیے settlement مانگنے کے لیے اس سے پہلے کہ میں اگلی call لوں کیونکہ بڑی عرصہ سے میں بھی اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں جو باقی سننے والے ہیں بالکل چب یہ seven year rule نیا نیا آیا تھا جلائے دوہزار بھارہ میں اب تل آلموس ڈیسمبر دوہزار بھارہ تک دیکھنے میں ہے کہ جن جن کو انہوں نے ڈھائی سال کی بیسس پہ یعنی کہ seven year rule کی بیسس پہ ویزہ دیا ہے میں نے خود دیکھے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو اور فیملی کو سیٹلمنٹس دی ہیں لیکن I think internally انہوں نے پھر وہ policy change کر دی تھی because there is no written policy کہ کیوں شروع شروع میں انہوں نے ان ساروں کو سیٹلمنٹ دی ہیں بعد میں ساروں کو ڈھائی سال کے ویزے جنہوں نے دینے شروع کر دیئے تھے So thank you so much for your call اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں Hello Waalaikum 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 Asalaam Farktaar میرا ایک question ہے Jee انہوں نے ایک نیا law introduced کیا جو 11 January 2018 سے شروع ہونے والا for students اس میں یہ ہے کہ یہ تیئر 4 میں جب آپ نے ڈگری کمپلیٹ کریں تو وہ تیئر 2 میں لازے ورک پرمیٹ کر سکتے ہیں انہوں کا پہلے law بھی تھا 2009 میں اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اگر اس کٹیگری میں کون سوٹناتے ہیں جو ریڈی کر رہے ہیں جو جو افتر 11 پیلیٹ کریں گے جا آپ تھوڑی ایک پلیٹ اس سے اکسپینیشن دے سکتے ہیں یار میں نے اس کو پیلیٹ دیٹ پیلیٹ 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 مطلب پیلیٹ میں چھٹیوں میں نہیں تھا تو ایک بھی کچھا پاً اگر آپ مجھے اگلے ویک تک کا ٹائم دے دو تو اگر جس آپ بات کر رہے ہو law کی میں نے پڑا بھی نہیں کہ کون سا ہے مجھے کسی نے پوچھا تھا جو انہوں نے انٹرڈکشن کچھ عرصہ پہلے دی تھی جو انیورسٹیز ایڈ ہو رہی ہیں تو اگر ٹو کے اندر کوئی ایسی چیز انہوں نے بولی ہے تو میں نوٹ کل لوں گا اگلا جو ہمارا شو ہوگا اس میں سب سے پہلے میں آپ کی بات کا جواب دوں گا یا جو بھی ایمیل آتا ہے اس پہ آپ مجھے رابطہ کر لیجئے گا جو بریک پہ جانے سے پہلے آتا ہے تو پھر میں پڑھ کے آپ کو بتا ہوں گا کیونکہ اس طرح کا کوئی علام میرے آگے تو نہیں آیا کہ کوئی انہوں نے اسٹا کی چینج لیا لیکن اس کا مطلب نہیں ہے نہیں کیونکہ انفرچنیٹلی جتنی بھی اپ ڈیٹس تھی میں تین تاریخ کے بعد ان کو اپ ڈیٹ نہیں کر سکا کیونکہ میں اپ ڈیٹ نہیں کر سکا تو اب بھی میں اپ ڈیٹ کر رہا ہوں آج تو مجھے ٹائم نہیں ملا ان ساری چیزوں کو اپ ڈیٹ کرنے کا میں پر کافی ایمیلز آئی ہوئی ہیں ان میں اگر یہ چیز بھی ہے تو میں بھی بھائی نیکس ویڈا ایمیل آتی ہے یا اگر آپ مجھ سے باد میں رابطہ کر لیں ایمیل آتی ہے تو میں آپ صرف مجھے میں اس پر کوئی کامنٹ نہیں دینا چاہتا شکریہ بہت 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 بارنا اگلے پر کالر کی طرف چلتے ہیں اللہ السلام علیکم والے کامل بلکل خیریت سے اپنا سوال پوچھیں جی اپنا سوال پوچھیں سوال سوال پوچھیں اور پر ٹی وی پر جواب سنیں اپنی یو ایر آپ کو ملتا ہے اس کو بیٹیش باند بیٹیش پاسپورت جو ڈیویولر ہوتا ہے تو ابھی تو پی آئی پی ہو گیا وہ ملتا ہے اس کو وہ ادھر سادی بان آیا ہزبین کو ساد سادی بانے کے بعد بیار سادی ریزیسٹیٹ کر لیا کننے کے بعد وہ اپلائی کے آتا ہزبین کا لیا اپلائی کرنے کے بعد ہم اپلائی کے بعد ہم اپلائی کے بعد بیٹیش ریفیس خود دیا ہزبین کو وہ وہ فچتہ ہے وہ اسے کرنے کے بعد ہم صورت latitude میں رہی فخ completes مالا ہے واقع irm ابھی جو بانے اس نے اپلائی کے بعد کنو نکر ملک جانے کا ملک جانے کا ملک جانے کا ملک جانے کیا ملک جانے کا 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 مئرگا بہتن missed کنٹری سے باہر جانا چاہے کوئی پرابلم تو نہیں تو انشورٹ اس کا آنسر ہے کوئی پرابلم نہیں ہے بیکوز جو اپینڈکس ایف ایم کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ظاہری بات ہے میٹ کرنا چالتی ہیں تھروہ دے اگزیمشن روٹ کہ جی مجھے ڈیسیبیلیٹی الاؤنس ملتا ہے تو مجھے جو تھریشولڈ اٹھارہ ہزار چھے سو وہ اگزیمٹ ہے مجھے ایڈیویٹ مینٹیننس کے اوپر آپ نے اسیس کرنا ہے تو جیسے آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں وہ وہاں لائن ڈرو ہو جاتی ہے وہ اس سے پہلے کے سارے ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں اپلیکیشن ڈال کے اگر وہ کسی وجہ سے ہوم کنٹری جانا بھی چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے بینیفٹ تو نہیں رکیں گے تو وہ ایسا چھو اس اپلیکیشن کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں کرے گا جہاں تک آپ نے پرانی پوری ہسٹری بتائی بالکل میں نے اس کو سمجھ گیا تھا اور اس کو مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیکوز جو مین آپ کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک دفعہ اپلیکیشن وہ دوبارہ ان کی انٹری کلیرنس کی ڈالیں گی تو اس کے بعد اگر وہ ٹریول کرنا چاہے جو مجھے سمجھ آیا وہ کر سکتی ہیں یا نہیں تو اس کا آنسر ہے کہ بالکل کر سکتی ہیں تینکیو سو مچ فور یور کال اگر کالر کی طرف جاتے ہیں ہیلو 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 جی اسلام علیکم مجھے تھوڑے ایڈوائیس چاہیے تھی میں بریٹس سٹیزن ہوں یوکے میں رہتی ہوں جی اور میں نے یورپ میں شادی کی ہے میرے ہزبن جرمن ریزیڈن پرمیٹ کارڈ ہے جی اور وہ ادھر آگئے ہیں یوکے اب مجھے پرسیجر پتا کرنا تھا کہ کس طرح سے پرسیجر ہوگا کہ وہ یہاں پر رہے اور ان کے پاس جو نیشنالیٹی ہے وہ کونسی ہے وہ پاکستانی بڑی مہربانی آپ کی دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ بریٹس سٹیزن ہیں اور آپ نے کبھی یورپ میں کام نہیں کیا آپ تھراؤاوٹ ادھر رہی ہیں تو ظاہری بات ہے آپ پہ جو لوئے وہ یورپین اپلائی نہیں ہوگا آپ پہ بریٹس کانون اپلائے ہوگا میں نے کیوں پوچھا کہ آپ کے ہزبنڈ کا پاسپورٹ ہے کونسا اگر وہ یورپین پاسپورٹ ہولٹے تو ڈیفرنٹ بات ہوتی کیونکہ وہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں تو امیگریشن رول آپ پہ اپلائے کریں گے تو مجھے نہیں پتا کہ ابھی وہ یہاں کس ویزے پہ آئے ہیں کیونکہ اگر آپ نے سرندر سنگ روٹ لیا ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے ان کو چھ مینے کا یورپین ریزڈنٹ کارڈ میں لاؤ گا تو اگر وہ بات ہے تو پھر تو وہ سیدھا یورپین ریزڈنٹ کارڈ کی پان سال کی اپلیکیشن آگے ڈالیں گے اگر آپ نے سرندر سنگ روٹ کے اوپر ان کی اپلیکیشن ڈالی ہے سرندر سنگ روٹ یہ ہوتا ہے کہ جو برٹیش سیٹیزن منمم تین مینے جا کے یورپ میں کام کریں اور پھر واپس یورپ کے آ جائیں تو وہ اپنے فیملی ممبرز کو از ایورپین لاؤ کے تحت لاسکتے ہیں یورپین ریگلیشن کے تحت لاسکتے ہیں تو وہ بات مجھے کلیر نہیں تھے کہ آپ کے ہزبنڈ یا وزٹ پہ آئیں یا یورپین ریگلیشن کے تحت آئیں تو پہلے تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی انڈر یورپین ریگلیشن اگر وہ سرندر سنگ روٹ کے اندر آئیں ہیں تو پھر وہ چھے مینے کے بعد اپنے پانچ سال کی ایکسٹینشن اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ یہاں وزٹ پہ آئیں ہیں تو پھر انفورچنٹلی قانون یہ کہتا ہے کہ صرف ان بیسس پہ ان کو یہاں سے ویزا ملے گا اگر انسیم آنٹی بل اپسٹیکل انیو گوئنگ بکٹو دہ ہوم کنٹری یا بچے انوال بھین انویزن بلیشن 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 یونائیٹڈ کینگڑم اہدہ وائز بہتر یہ کہ وہ اپنے ہوم کنٹری میں جائیں یا جرمانی جائیں کہ وہاں کا ریزڈنٹ کرد ہے اور سیکھ انٹری کلیرنس ایک اپنڈکس ایف 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 م مجھے باربرا بتایا جاتا ہے کہ بریک کا ٹایم ہوا ہے پلیز ایک ای میل آ رہا ہوگا اگر آپ کسی وجہ سے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی کال نہیں ملی یہ شو میں اس ایمیل کے اوپر صرف اپنا نام اور تلفوں نمبر مجھے بیجنےI can get back to you as soon as possible اب آپ سو ملاقات ہوتی ہیں on the other side of the break. Thank you